اسلام علیکم دوستو کلپن شورٹ چینل پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست حکیم خان دوستو آج اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی عدبوت چیز کے بارے میں یا پھر حرب کے بارے میں جو کی آپ عام طور پر اپنی رسوئی میں جرور پاتے ہوگے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں اجوائن کے بارے میں آج میں آپ کو اجوائن کے ایسے ساتھ فائدے بتاؤں گا جو کی آپ کو جاننے جروری چاہیے دوستو آجوائن جو کی ہم عام طور پر اپنے نمکین بسکیٹ مٹھے نمک پارے پراتے ان سبھی چیزوں میں سواد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن آجوائن کے چھوٹے چھوٹے بیجوں میں ایسے گنکاری تطو ہوتے ہیں جس سے آپ اپنے آپ ابھی تک انجان ہیں جیسے کی ڈائیجیسن سسٹم اپچ ہمیں جب اپچ ہو جاتا ہے تو ہماری ماں ہمیں آجوائن جو ہے ضرور دیتی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہی نہیں اس کے علاوہ آجوائن آپ سردی جکام بہتی ناگ تھنڈ سے نجات پانے کے لئے بھی استعمال کرتے ہوں گے اس میں بھرپور مہترہ میں انٹی اوکسیڈنٹ اور جلن نیرودی تطو پائے جاتے ہیں جو صرف چھاتی میں جمع کف کو باہر نکالتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو ان سبھی چیزوں سے آرام بھی دیتا ہے تو چلی آج ہم بات کر لیتے ہیں اجوائن کے ایسے ساتھ گنوں کے بارے میں جو کی آپ نہیں جانتے اور اگر جانتے بھی ہیں تو آپ صحیح سے ان کا پریوگ نہیں کرتے ہیں دوستو اگر ہم اجوائن کے پہلے فائدے کے بارے میں بات کر رہا تو پیٹ کے سبھی بیماریوں سے چھوٹکا رہا اجوائن پیٹ کی کئی بیماریوں کا رامان علاج ہے اس کا سیون کرنے سے پیٹ میں درد رہنا گیس بننا اُلٹی ہونا کھٹی ڈکارے آنا ایسے ڈٹی ہونا ان سبھی چیزوں میں آپ کو پورت آرام ملتا ہے اس کو کیسے آپ کو استعمال کرنا ہے اور کیسے آپ کو جو ہے یہ یوز کرنا ہے یہ ابھی آپ سمجھ لیتے دوستو اس کے لیے آپ کو کالا نمک لینا ہوتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو کالا نمک کا پاودر کر لینا اگر آپ پنساری سٹور سے ثابت کالا نمک لے کر آرہے تو اس کا پاودر کر لیتے دوسری چیز اس کے اندر آپ کو سوٹھ ڈالنی ہوتی ہے سوٹھ اور کالا نمک برابر ماترہ میں لے کر اس کے اندر برابر ماترہ میں اجوائن ملان لینا ہے آپ کو اب تینوں کا جو پیسٹ پاودر بن کر تیار ہوگا تو اس پاودر کو آپ کو استعمال کرنا ہے سپوچ کیجئے آپ نے جو ہے اجوائن 20 گرام لیے تو 20 گرام آپ کو کالا نمک لینا ہوگا 20 گرام آپ کو سوٹھ لینی ہوگی تینوں کو پاودر کر کے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیجی دوستو آپ کیونکہ استعمال ہر چیز میں جنہیں بھی پانچ اپیوگ بتاؤں گا تو سب کا استعمال بتاؤں گا آپ کو ایک سے آدھ سے ایک چمچ کے بیچ آپ کو جو ہے سام کو کھانا کھانے کے بعد اس کو گرم پانی سے لے لینا ہے صوبہ آپ کا پیٹ پوری طریقے سے صاف ہوگا گیس نہیں بنے گا ایسی ڈٹی نہیں ہوگی آپ کو کھانا کھانے کے بعد اجوائن کا دوسرا فائدہ ہے آپ کے پیٹ کی چربی اور موٹا پر کو کم کرتا ہے اجوائن وجن گھٹانے میں کافی مددگار ہوتا ہے اجوائن کا پانی پینے سے سریر کا جو موٹے بولیزم ہوتا ہے وہ پڑ جاتا ہے جس سے چربی گھٹنے لگتی ہے اب وجن اور چربی گھٹانے کے لیے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے اجوائن کو تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیجئے ایک گلاس پانی میں آپ جو ہے ایک چمچ اجوائن ڈال کر اس کو رکھ دہرات بھر کے لیے صبح اس میں جو ہے آپ چاہو تو اس کو جو ہے گرم کر لو اور گرم کرنے کے بعد جو پانی بنا ہے آپ کا اس میں آپ ایک چمچ شہد ملا کر کھالی پیٹ صبح اس کو لیجئے آپ کا دس سے پندرہ دن کے اندر ہی وجن گھٹنا سروع ہو جائے گا اور آپ کو ویجیبل ڈیفرنس نظر آئے گا آپ کی پیٹ کی چربی میں اجوائن کا تیسرا پڑی ہو گیا سردی جکام اور خانسی میں راحت دیتا ہے اجوائن اگر آپ کی خانسی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو اجوائن کا پانی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لیے اجوائن کو پانی میں ملا کر اُبال لیجئے اس میں تھوڑا سا کالا نمک ملائیے اور پی لیجئے آپ کو کافی آرام ملے گا چند ہی دنوں میں تو یہ بھی پریوگ آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایک خانسی جکام اور نجلہ رہتا ہے خاص طور پر سردی لگی ہوئی ہے آپ کو تو اجوائن کا اگلا پریوگ آپ کو کافی اچھا ہے وہ ہے آپ کے گھٹنے میں درد کمر میں درد اگر آپ کے شریر کے کسی بھی حصے میں درد رہتا ہے تو آپ بیس گرام سرسوگا تیل لیجئے اس میں دس گرام اجوائن ڈال کر اس کو پکائیے اب سرسوگا تیل جو بچا ہے اس جگہ کی مالس کیجئے جہاں پر آپ کو درد ہے کافی آرام ملتا ہے کچھ ہی دنوں کے استعمال سے اجوائن کا اگلا پریوگ ہے دور کریں آپ کی مسوڑوں کی سوجن اگر مسوڑوں میں آپ کے سوجن لیتی ہے تو گنگنے پانی میں اجوائن کے تیل کی کچھ بونے ڈال کر کلہ کرنے سے آپ کو کافی آرام ملتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے داتوں میں درد رہتا ہے تو بھی آپ جو ہے اجوائن کا جو ہے پاورڈر کر لیجئے اور اس پاورڈر سے آپ جو ہے برش کیجئے تو آپ کے جو ہے جو مسوڑوں میں آپ کے درد ہو رہا ہے یا داتوں میں درد ہو رہا ہے اس میں پوری طریقے سے آپ کو راحت ملتی ہے تو دوستو یہ تھے اجوائن کی کچھ فائدے جو کہ آپ کو جاننے جرور تھے دنیواد دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا